بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین تحریک لبیک اپنے تاریخ کے بترین دور سے گزر رہی ہے اور اس وقت ایک ایسے بھمر میں فسی ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے اگر اس بھمر سے یہ نکل گئی تو پھر اس کے لیے آسانیہ ایسانیہ ہیں لیکن یہ بھمر اتنا گہرا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بھمر سے نکلنا ناممکن ہے کیونکہ ایک تو پارٹی کے اندر بغاوت موجود ہے اور دوسری طرف حکومت نے اس کو کل ادم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تقریبا کل ادم قرار دیا جا چکا ہے لہٰذا ایک طرف اندرونی بغاوت ہے اور دوسری طرف حکومت کا ڈنڈا ہے اور تیسری طرف ان کے خلاف مقدمات کی بربار ہے اور چوتھا ان کے کارکن بھی زخمی ہے اور کارکنوں کو اس وقت لیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں تو ناظرین پہلے سب سے سنیے کہ جو تحریک لبیک کے سربراہ تھے بانی رہنمات پیر افضل قادری جب سعید ریزوی صاحب نے اس تحریک لبیک کی سربراہی سنبھالی تو ان کا بڑا زوردار ایک بیان سامنے آیا پہلے وہ بیان سن لیں ان کو پھر میں نے اپنے ساتھ سنگایا کہ یہ ابھی ٹھیک ہے کانگو سے تو محضور نہ لیکن ابھی یہ انکومر کام ہے ابھی یہ 45-40 سال کے ہیں کیونکہ اب انکومر ابھی 54 سال 54 مکملی ہوئی افضل ہوئے اس وقت انکومر 45 سال کے لیے میں نے کہا یہ کوئی کام کریں کہ مسلمان کی جماعت بننے سے یہی بات کی کہ جماعت بنے گی اس میں نہ میرے بیٹے اس میں بنے گے نہ آپ کے بیٹے یہ بات آپ نے ہی آجاتی جماعت میں محروسیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرد ہوگی اس را باد جائے اس کا بیٹا بن گیا یہ نہیں ہوگی جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی اور قیامت تک قائم رہے ہیں انہوں نے مجھے وعدہ معای کیا بارال اس کے بعد میں نے بڑے بڑے کام کروایا ان سے وہ میں ہی کہواتا تھا یہ تو انہوں نے تو کبھی کیے نہیں تھا نہیں کو پتا تھا میں ہی پاسٹر مائید ہوتا تھا اور میں ہی کھڑا ہوتا تھا پہلے ان کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا سارے کام کیے جماعت مطارف ہوئی اور زہر ہے جو امیر ہوتا ہے اسی کا نام آتا ہے میرا نام بیچے رہ گیا ان کا نام آگیا آگیا اب یہ دنیا سے تلے گئے ہیں تو میری مشابرت کے بغیر انہوں نے کسی عالم کو کرتے کسی نیک سیرت آدمی کو کرتے تو میں اس کو برداشت کرتا ہوں میرے ساتھ مشروع بھی کیا میں بانیوں جماعت کا اس کو بنانے والا میں ہوں اس کو میں نے قیم کیا تھا رائی صاحب کی رفاہ سے پہلے تحریک کا نام تھا تحریک ریاہی قاضیوں کا آسان اس میں میں نہیں ہم سے زیادہ قربانیاں نہیں ہے میرے بینک اپنی تک باندے ہیں مدرسوں کے میرے ہمارا لندر والا مدرسہ بھی ہے باہر والا اس میں بھی ہمارے ناموں پر کلم پھیل دی گئی ہے یہاں پر بھی ہمارے بینک سیل ہیں بہت قربانیاں دیں ہمیں گازی اور میں فروش ٹھول میرا میرا نام رالا پرچے کٹے ایک سو سے زیادہ سب سے زیادہ میری قربانیاں دیں گازی صاحب کی جنازے بھی انہوں نے لولو پو پو کی سب نے اور میں نے تقریب کی وہ تقریب آپ سون سکتے ہیں کیوں تقریب سننے سب نے لولو پو پو کی میں نے اس وقت تقریب کی جس تقریب کا آتب بنتا تھا تو اس وقت میں نے یہ لفت اکتا ہے ان کو تو فتا ہی مطاب جا کرنا ہے تحریک رائی ختم ان کی شادت سے رائیہ لیے دیں گو رائیہ نہ ہو سکی فتم ہوگی اب ان کو کوئی پتہ نہیں تہلا سمجھیں میں نے اس وقت نہ یہ نام تجیز کر کے علاق کیا اور سب سے محول ہوئی میں اس کا بانی ہوں مجھ کوئی یہ بانی ساری زندگی کہتے لے آپس صاحب اب جب ان کی افات ہوئی ایک آتب بنتا تھا مجھ سے پوچھنا مشروع کرنا کرتے میں بڑا کوئی ہے یا بیماری کے وجہ سے میں اب ایکٹیو نہیں ہوں یا میں تحریکی سر جبنیوں سے میں ہوا ہوں ریٹائر ہوں جماعت سے تو میں کہ نہیں کبھی نہیں کہا میں ریٹائر ہوا ہوں میں بڑا پکوئی جیسے اب میں تحریکی سر جبنیوں نہیں انجام دے سکتا یہ ہوا ہے جماعت کے امین نہ رکومیت چھوڑی نہ میں سر پسکا ہے عوضہ چھوڑا اور نہ پوئی میں اس کی فغیرہ ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تحریر مجھوڑ ہے تو یہ کیونکہ اب قبضہ غورت تھا سارا غین کا انہوں نے اپنے والد کو مجموع کر کے مجھے پیشت آیا اور پھر والد صاحب بہت ہو گئے اب اس پر قابل ہو گیا ہے یہ شخص اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں اس کے والد صاحب کہتے تھے یہ بدلہ اس کو آپ اپنی سال اس کے لئے دعا کریں یہ نشعیہ اس کے لئے آپ دعا کریں یہ نشعیہ آپ اس صاحب کئی مطلب مجھ سے دعا کراتے تھے یہ نشعیہ اور یہ اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب قانیاں تیسے ہیں صاحب کے حوالے سے نہ یہ دلسل نظامی کے آخری سال کا سروڈنٹ ہے کیونکہ آج کال پاس ہونا کونسی بات ہے مختلف طریقوں گئے ہیں پاس ہونے کے اس کی بھی تفصیل ہے یہ میرا دعا ہے کہ اس نے پہلے سال کی کتابل بھی نہیں پڑی نہ اس کو آتی ہیں اگر آتی ہیں تو سنائے علماء میں بیٹھ کے انپاد آدمی ہیں آخذ بھی نہیں ہیں کچھ چاند پارے اس نے پڑے ہوئے ہیں کبھی اس نے مسئلہ نہیں سنایا اگر آخذہ تو مسئلہ کیا سنا تھا آخذ بھی کوئی نہیں نہ یہ علم ہے اور ذنی طور پر نہیں کوئی مارا یہ کیسے پوری امت کا امیر ہو سکتا ہے اب میں پھر خموش جاتا ہوں تو کنہ کارت نہ ہو اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں کہ یہ تو بہت فساد بھنا کرنی ہے اپنی افصل کارتی سے حالانکہ فساد نہیں ہے یہ قلمہ حق ہے قلمہ حقی میں نے آواز بلند کیا ہے اور میں نے آج اعلان کیا ہے کہ یہ ناہل ہے تو ناظرین آپ نے سنا کہ پیر افضل قادری صاحب نے نا صرف یہ کہا کہ انہیں ان کی سربراہی پر اعتماد نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اس کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ شورا فیصلہ کرتی اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو الزام لگائے کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور حفظ قرآن بھی نہیں ہے اور مصدقہ ذرائع سے یہ بھی معلومات ملی ہیں کہ پیر افضل قادری صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی تحریری طور پر درخواست دی گئی ہے کہ علامہ ساد رزوی جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا ہے وہ حفظ قرآن نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی ہے بلکہ ان کے والد محترم فوت ہوئے اور انہوں نے موروسی سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کرسی پہ قبضہ کر لیا اور مزید برہا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تھانہ لاہور شادرہ میں ایک مقدمہ درج کروایا گیا ہے پیر افضل قادری صاحب کی طرف سے جس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ ساد رزوی کے دو عرب کے اس وقت اساسیں ان کی تحقیقات کی جائے اس کے علاوہ لاہور میں دو سو کنال کا کمتی رقبہ بھی ان کے پاس ہے وہ کیسے آیا اور کس اس نے دیا اور کیسے اس پہ قبضہ کیا گیا اس کے اوپر بھی تحقیقات کی جائیں اور ناظرین یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ علامہ ساد رزوی کی جو پہلی گرفتاری ہے جس دن ان کو گرفتار کیا گیا پیر افضل قادری صاحب کی ہی ایف آئی آر پہ گرفتار کیا گیا تھا لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ایک طرف تو ان کے کارکن زخمی ہے اور منتشر بھی ہو چکے ہوئے دوسری طرف سندھ چپٹر کے جو ان کے سربراہ سربراہ ہیں تحریک لبیک کے علامہ رضی حسینی صاحب انہوں نے بھی دو ٹوک لفاظ میں کہا ہے کہ علامہ ساد رزوی نے اگر زد نہ چھوڑی تو کارکن مایوس ہو جائیں گے اور انہوں نے مذاکراتی ٹیم کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر شفیق ان سے کہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور حکومت سے مذاکرات کریں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علامہ ساد رزوی کی ہٹ دھرمی اور زد کی وجہ سے ٹی ایل پی کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بیان جو ہے وہ گزشتہ روز انہوں نے ایک تحریری شکل میں وزارت داخلہ کو بھی بیجا تھا تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے اور جو ایک سرکاری طور پر ایک لسٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایک سو پچیس اہلکار مختلف جگہوں پر تحریک لبے کے کارکنوں کے تشدد کا نشانہ بنے ہیں اگرچہ جواب میں ان کے کارکن تحریک لبے کے کارکن بھی تشدد کا نشانہ بنے ہیں لیکن عوام کی اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے سڑکیں باندھنا کی جائیں جس کی وجہ سے مریض بھی پریشان ہوتے ہیں خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں اور بڑے بھی پریشان ہوتے ہیں لیکن ہر دو تین ماہ کے بعد تحریک لبے کا یہ شو شروع ہو جاتا تھا تحریک ختم نبوت کے نام پر تو چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور جناب عمران خان نے جو قوام متحدہ میں اس حوالے سے تقریر اور یہاں پہ بھی جناب عمران خان نے اپنا بیانیاں بالکل کلیر کیا تھا کہ تحریک ختم نبوت پہ وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود علامہ سعد رزوی اور ان کے ساتھیوں نے یہ بازار گرم رکھا اور ابھی انہوں نے یہ کال دی تھی کہ بیس اپریل تک اگر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہ کیا گیا تو وہ اپنے ساتھیوں کے عمران سڑکوں پہ آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہی پیر افضل قادری کی مدیت میں ایک مقدمہ درج ہوا جس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد اب ایک مقدمہ شادرہ میں اور درج ہوا ہے جس میں ایک اے ایس آئی کی ہلاکت کا مقدمہ ہے جو تحریک لبیک کے کارکنوں کے تشدد کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے اور اس میں ان صداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ علامہ ساد رزوی کے ساتھ اکیس مزید کارکنوں کے نام بھی اس میں شامل کی گئے ہیں لہٰذا تحریک لبیک جو ہے وہ مشکل در مشکل میں پھنستی چلی جا رہی ہے اور کارکن جو ہیں وہ بھی اب زیادہ تر رپوش ہیں اور دو ہزار کے قریب کارکن ان کے گرفتار بھی ہو چکے ہیں تو ناظرین جو نئی صورتحال پیدا ہوگی اس سے بھی اگاہ کریں گے لیکن اس وقت تحریک لبیک جو ہے وہ بیک فوٹ پہ ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ